ارحمان اللہ بھی 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 ب principle of law اگر یہ دونوں چیزوں پر مبنی ہیں یا اس پہ یا اس پہ یا اس پہ یا اس پہ تو اس کی جو decision binding ہوگا ساری courts کے اوپر ٹھیک ہے یا نہیں یاد رہے گا اور دیکھیں کچھ جیسے leave grant کرتی ہے supreme court یہ جو order ہے یہ not binding ہے یہ binding نہیں leave grant کر دی تو آپ نے آپ نے کہا یہ جو ہے آپ نے اس کو precedent بنا دیا تو یہ precedent نہیں ہے binding نہیں ہے اچھا leave grant نہیں کی مثال کی طرف پہ high court میں نے decision دیا leave grant نہیں کی supreme court نے تو جو high court کا decision ہے وہی prevail کرے گا as a president کیونکہ supreme court نے تو grant نہیں کی بھی leave آپ کو تو جو supreme court نے grant نہیں leave کی ہے تو یہ بھی کوئی precedent نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہو سکتا ہے دوسرے case میں کر دے ٹھیک ہے یا نہیں اچھا اسی طرح interim order of supreme court ہے یہ بھی کیا نامی یاد رکھے گا binding نہیں ہے اگر دو ججز کا judgment ہے تو تین ججز کے پر کے لیے وہ بلکل binding نہیں ہے full bench کے لیے binding نہیں ہے full bench کے لیے three judges کا بھی فیسطہ binding نہیں ہے ٹھیک ہے اگر conflicting ہو رہی ہوئے supreme court کے old judgment میں اور new judgment میں تو new judgment prevail کرے گا یہاں تو میں نے per incurium لگ دیا تھا دیکھیں جب میں نے میں نے اس کی investigation کی تو مانوگا کہ یہ per incurium نہیں ہوگا per incurium کہتے ہیں جو چیز ختم ہو جائے یہ new order prevail کرے گا اور old order جو ہے وہ per incurium ہو جائے گا ٹھیک ہے نا thank you very much موسیقی